ہیلو گائز آج کے بیڈیو میں ہم ویڈنگ آلوم پھوٹو ڈیاین کرنے والے ہیں ویڈنگ آلوم پھوٹو ڈیاین کرنے سے پہلے ہم کچھ اس کے سائج بغیرہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس کا سائج آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے ایک ہے بارہ بائے تیس کا سائج ہے اور ایک بارہ بائے چھتیس کا ہے ایک بارہ بائے اٹھارا کا ہے اور بھی بہت سائج ہے جو مارکٹ میں بھی چل رہے ہیں تو میں ابھی جو wedding album design کرنے والا ہوں اس کا size ہم رکھیں گے 12x18px کا size دینے والے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتا دوں آپ نے کوئی wedding page album design کرنا ہے تو ایک page کے لیے آپ نے کم سے کم چار photo کو select جرور کرنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنے page create کر لیتے ہیں جو wedding album کا size ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 18x12px کا ایک wedding ایک page create کریں گے اور اس کا resolution ہم 300px رکھیں گے پھر یہاں پہ create all options پہ click کریں گے اور ہمارا page open ہو گیا ہے اب یہ والے جو image ہے اس کو drag کر کے میں اپنے page کے اوپر لے جاؤں گا یہاں پہ میں نے create کیا تھا اب اس کا size جو ہے ہم بڑا کر لیتے ہیں ہم نے کچھ اس طریقے سے اپنے جو size ہے بڑا کر کے اس کو ہم blur کریں گے اس کو background کے لیے use کرنے والے ہیں اس image کو layer میں جائیں گے اور اسے layer کو پہلے والے image والے layer کو select کریں گے اور یہاں پہ filter والے option میں جائیں گے اور یہاں پہ blur پھر gaussian blur والے option میں جائیں گے اور اس میں اس کو ہم blur کریں گے اس کو آپ اپنے coding blur کر سکتے ہو تو میں اس کا radius جو blur radius ہے اس کا 101 pixel لے رہا ہوں یہاں پہ پھر یہاں پہ ok کریں گے ok کرنے کے بعد ہم اس میں نا design کرنے والے کچھ اس میں design بغیرہ کریں گے جس کے اندر ہم image ہم ڈالیں گے اپنی image کا image ڈالیں گے اس design کے اندر تو اس کے لئے میں یہاں پہ ellipse tool لے رہا ہوں اور ایک circle create کر رہا ہوں یہاں پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک circle میں نے create کیا ہے fill color ہے یہاں پہ black رکھیں گے اور اسٹوک کلر جو ہے میں white رکھوں گا یہاں پہ اور اس کا size جو ہے اپنے coding بڑھا سکتے ہو یہاں پہ جو 15 پکسل لے رہا ہوں اسٹوک کا size ٹھیک ہے ہم نے ایک circle create تو کر لیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اسی جو ellipse 1 ہے یہاں پہ جو لیئر بنی ہے اس کی ایک duplicate کو بھی بنائیں گے آپ چاہے تو یہاں سے بنا سکتے ہو plus والے icon کو یہاں سے بھی duplicate layer create کر سکتے ہو اور دوسرا طریقہ ہے اپنے keyboard پہ ctrl j press کرنا ہے تو اس کی duplicate layer کو بھی بن جائے گے اور نیچے والے layer کو select کرنا ہے اور اس کا size تھوڑا بڑھا کریں گے keyboard پہ shift press کریں گے اور اس کا size تھوڑا بڑھا کریں گے اس طرح ہے ٹھیک ہے اور اس کو center میں رکھیں گے تھوڑا اس طرح کیسے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو ہے fill color کو remove کرنا ہے اس کے لئے یہاں ellipse tool والے option کو select کریں گے اور اوپر جائیں گے fill والا color ہے جو black اس کو ہم remove کریں گے اس کو remove کر کے آپ دیکھ سکتے ہوگی store color رہے گیا اور جو ہمارا fill color ہے بیچ میں جو fill تھا color وہ remove ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس دونوں layer کو select کرنا ہے shift press کریں گے اور دونوں layer کو select کریں گے ٹھیک ہے اس کو کوپی کرنے کے دو طریقے ہیں آپ کے پاس یا پھر keyboard پہ j press کرو duplicate copy بنا لو یا پھر یہاں پہ keyboard پہ alt press کر کے اور یہاں سے track کرو گے تو اس کی duplicate copy بن جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو ہمیں یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ لگا لیتے ہیں چلی یہاں پہ لگا لیتے ہیں یہاں پہ لگا لیتے ہیں پھر سے ہم alt press کریں گے keyboard پہ اور اس کی duplicate copy بنا لیں گے اس طریقے سے اب کیا کریں گے پورے layer کو select کریں گے جتنے بھی layer ہے یہاں سے control press کر کے پورا layer کو select کر سکتے ہو جتنے بھی اور اس کو according چاہاں رکھنا ہے آپ نے وہاں پہ لے کے آکے رکھنا ہے اس کو اور size اپنے according بٹھا یا گھٹا سکتے ہو ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے یا پھر یہ والی یہ والا select کرو اور اس کے border line کو یہاں سے select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو restoration کر دینا ہے restoration کر دینا ہے یہاں سے اس کے بعد ہم نے eraser tool پہ آنا ہے eraser tool کو select کرنا ہے ہم نے اس کی border line یہاں پہ جو دکھ رہی ہے یہ والی یہاں پہ اس کو erase کرنا ہے جتنے بگ آپ اس کو restoration نہیں کرو گے یہ erase نہیں ہوگا تو آپ اس کو restoration کر کے erase کر سکتے ہو تو میں اس کو erase کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو اس طرح سے erase کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے erase کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتا ہے یہ والی جو line ہے erase ہو گئی ہے اب ہم نے یہ والی line erase کرنی ہے یہ والی تو اس کے لئے کہ اگر ہوگا پھر سے آپ یہاں پہ اس کو select کروگے یہ والی select کیا اور اس کے border line کو یہ والی باہر والی select کیا ٹھیک ہے پھر اس کے جو ہے اس کے layer کے اوپر right click کیا اور restoration layer کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ erase والی option کو select کرنا ہے اور اس کو ابھی ہم نے جو ہے erase کر لینا ہے آسانی سے erase کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے erase کر لیں گے اب اس میں اور بھی design create کر سکتے ہو اپنے recording یہاں پہ اس طرح سے create ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے image کا use کرنا ہے جو ہماری waiting image ہے جو آپ نے چار image select کر کے رکھی ہوئی ہے اس کا use کرنا ہے تو اس کے لئے کہ کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے دیا رکھنا ہے کونسی image کونسے circle میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو میں یہ ہے یہ والا circle اس کے اندرہ میں image ڈالوں گا تو اس کو اس طرح select رکھوں گا اور یہ والی layer میرا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو select ہے ٹھیک ہے just اس کے اوپر میں image لے آکے drop کروں گا جیسے اس کے اندر image لے کے آؤں گا تو just میرا جو image ہے اس کے اوپر آئے گا ٹھیک ہے چلیئے میں image اپنا لے کے آتا ہوں جو میں لکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں یہ والی image جو ہے لے کے آ رہا ہوں یہاں سے drag کر کے لے کے آئیں گے اس کو اپنے page کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ لے آگا چھوڑ دیا اب دیکھ سکتے ہو اس layer کے اوپر یہ والی جو ہے میرا image ہو رہی ہے پھر اس کو بڑا کر لیں گے keyboard پہ shift press کریں گے اور اس کو بڑا کر لیں گے image کا size جو ہے اس طرح سے بڑا کر دیں گے اس کے بعد right click کریں گے image کے layer پہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنے create clipping marks والے open پہ click کر دینا ہے جیسے یہاں پہ آپ click کروگے آپ کی image ہے جو circle ہے اس کے اندر clipping marks ہو جائے گے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر crop ہو جائے گی ٹھیک ہے اس چاہتے ہو اس کے select کر لینا جیسے اس circle میں ڈالنا ہے تو اس کو میں select کر لیا اب میں image choose کروں کون image میں ڈالوں اس میں تو میں یہ image لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو drag کر کے لے گیا اور اس کے اندر لے آیا ٹھیک ہے اس image کو میں بڑھا کر لیتا ہوں اس طرح بڑھا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس پہ right click کیا پھر click mask ٹھیک ہے یہاں پہ اب اس کو اپنے recording تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے تھے ہمارا album design ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے تیسرے round یہ وال round اب اس کے اندر ہم نے image ڈال لی ہے تو میری یہ وال image اس کو میں ڈراغ کر کے لے کے آوں گا ٹھیک ہے اپنے page کے اوپر یہاں پہ اس کو لے کے آیا یہاں پہ saved press کیا اور اس کا size بڑھا کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ right click کیا create clipping mask یہ clipping جو ہے اس کے round کے اندر آگیا جو image ہے اب دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے ہم نے آدھا album design کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو بڑی والی image ہے اس کو بھی ہم drag کر کے اپنے page پر لے کے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ رکھیں گے اور اس کا size جو ہے بڑا کر لیتے ہوں sorry shift press کریں گے keyboard پہ پھر اس کا size جو ہے بڑا کریں گے جتنا کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو اس کے بعد ہم نے کیا دوسرے سائیڈ کرنا اس image کو اس کے لئے keyboard پہ t press کریں اور right click کریں اور یہاں پہ اپسن دیکھے گا feel horizontal یہاں پہ click کر دیں گے آپ کی image ہے دوسرے سائیڈ گھوم جائے گی ٹھیک ہے اس طرح کے ہونے بعد آپ نے کیا کرنا ہے layer کو select کرنا جو یہ image ہے اس کو black and white کریں گے اس کو black and white کریں گے اس کو black and white کرنے سیمپل طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس کے لئے آپ nے کر اس طرح سے اپنے ہلک ہلک کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے اس طرح سے erase کر لینا ٹھیک ہے اب بڑھا کرتے ہیں دیکھ بڑھا کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھا album design کر لیا ہمارا جو album ہے پوری طرح design ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ کیا کر سکتے تھوڑا سا design کر لی ہم کیا کریں گے یہاں پہ چلی یہاں پہ rectangle tool select کرتے ہیں اور یہاں پہ rectangle create کرتے ہیں اس طرح سے اس طرح کا ٹھیک ہے اور جس کا color ہے اس میں white fill کر لیتے ہیں اس color white ٹھیک ہے white fill کرنے کم کر دی نہیں ہم نے یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد اس layer کے duplicate کو بنا لیں یہاں سے اور اس کو یہاں پہ لے کے آئیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا گل لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ design میں آ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو duplicate کریں سلٹ کریں گے alt press کریں گے keyboard پہ اور اس کی duplicate کو بھی بنجے گی یہاں پہ اور اس طرح سے use کر لیتے ہیں کہیں بھی اور اس کا size ہم اور بڑھا دینا ہے اور جدھر رکھنا چاہتا ہو یہاں پہ اس طرح سے رکھ لینا آپ نے جہاں جہاں اس کا use کر سکتے ہو آپ press کر نا ڈبلکیٹ کو بھی بنا جہاں جہاں آپ نے اس کا use کر سکتے ہو آپ مرجی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہمارا جو wedding album بن کے پوری طرح تیار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی آسان سے ہم نے اپنا wedding album design کر لیا ہے کوئی کچھ بھی آپ کو text لکھنا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑی اوپر جگہ ہے تھوڑی یہاں پہ نیچے لکھو زیادہ اچھا لگے گئے تو وہ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب اس کے پر album design کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے File option پہ کلک کرنا export option پہ جانا ہے یہاں پہ export export as ٹھیک ہے اور یہاں پہ quality select کر سکتے آپ کون سے quality چاہیے یہاں پہ select کر رہا ہوں اور simple یہاں پہ جو export option ہے یہاں پہ click کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ پوچھ رہا کی آپ کون اور اس کا جو بھی نام لکھنا چاہتے ہو یہاں پہ لکھ سکتے ہو اور save پہ کلک کر دوگے تو آپ کی جو یہ wedding album کا page ہے آپ کا save ہو جائے گا تو guys آپ نے video کو پورا دیکھا ہو تو آپ کو سمجھ آگیا ہو کہ ہم نے wedding album کا page design کیا ہے کس طریقے سے کیا ہے تو guys آج کے video میں ہم اگلی video بہت جلد لے کے آئیں گے تو ملتے ہوں next video میں تت لے good bye